موسیقی بنجر زمین کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے دو سو ممالک کے تین ہزار نمائندوں کا کاپ چودہ اجلاس گریٹر نویڈا میں ہوا شروع زمین کی زرخیزی کٹاؤ اور اسے بنجر ہونے سے بچانے پر کیا جائے گا غروفوس وزیراعلا ہی ہو گیا دیتنات نے تعلیم کے شعبے میں نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو اعزاز سے نوازہ کہا ریاست کی نوجوانوں میں کچھ بھی حاصل کرنے کی ہے توا نائی اور بھگوان گنیش کی پوجہ کے تیوہار گنیش شطورتی کال لوگوں میں جوش دس دنوں تک چلنے والے استوہار میں گنیش کی مورتی رکھنے کے ساتھ ہی منقت کیے جا رہے ہیں مختلف پروگرام آداب مہدی بہاشمی اور اب خبریں تفصیل سے وزارت خارجہ نے نرسی کو لے کر غیر ملکی میڈیا میں پھیلے غلط خبروں کی تردید کی ہے وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمان نے کہا ہے کہ یہ ایک تفریق سے پاک عمل ہے جس میں بے ذابتگی اور نائنصافی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے درخواست فارم میں درخواست دہند کے لیے مذہب کا کوئی کولم نہیں تھا نرسی ایک آئینی شفاف اور قانونی عمل ہے جو سپریم کورٹ کی نگرانی میں انجام دیا گیا ہے there have been some commentaries in sections of the foreign media about aspects of the final NRC which are incorrect NRC is a fair process based on scientific methods inclusion in the NRC is a unique process as it is based on application rather than house to house enumeration it is a non-discriminatory process which leaves no room for bias and injustice رویش کمار نے یہ بھی کہا کہ نرسی کی آخری پیرست میں جن کا نام نہیں ہے وہ سبھی متبادل کے استعمال کر لینے تک ملک کے شہری کے طور پر سبھی سہولیات حاصل کرتے رہنے کے اہل ہیں جو لوگ قانونی مدد حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں انہیں مفت میں قانونی مدد بھی مہیا کر آئے جائے گی فر Copan Jezoo NRC has no implication on the rights of an individual resident in Asam for those who are not in the final list will not be detained and will continue to enjoy all the rights as before till they have exhausted all the remedies available under the law. بنجھر زمین کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے معاہدے سے متعلق اقوام متحدہ کونفرنس آف پارٹیز یعنی کوپ چودہ کا اجلاس آج سے نئی دلی کے قریب گریٹر نویڈا میں شروع ہو گیا ہے جس کا افتتان کوپ کے چیئرمین اور مرکزی وزیر برا اطلاعات و نشریات پرکاز جابڑے کر اور یو این سی سی کے سیکریٹری جنرل نے مشترکہ طور پر کیا تیرہ ستمبر تک چلنے والے اس اجلاس میں پوری دنیا کے تقریباً دو سو ممالک کے تین ہزار سے زائد نمائندے شرکت کر رہے ہیں اس بار اجلاس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے اجلاس کے دوران زرائی آرازی کی زرخیزی کٹاؤ اور بنجر ہونے جیسے مسائل سے نپٹنے پر غرخوص کیا جائے گا زمین کھسک جاتی ہے بہ جاتی ہے اس کے قارن بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈی فوریسٹیشن سے بھی ہوتا ہے اور بہت سارے مددے ہیں جس کے قارن زمین بنجر ہوتی ہے اب بنجر زمین کو پھر سے فرٹائل بنانا اس کو فصل لے سکنے جیسا بنانا یہ بہت جروری ہے سمبھو ہے ویجیان نے تقنیق نے اور منوشوں کے پرتیبھانے یہ سمبھو کیا ہے تو یہ جو آج پورے دنیا کے لوگ اس فشے میں چرچہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں آنے والے بارہ دن یہ کعب چودہ پورے دنیا کا ایک میلہ یہاں لگے گا اس میں ایک سو نبے سے زیادہ دیش کے پرتی نیدھی آئے ہیں ابھی اور سو لگ بھگ منتری آئیں گے اور اپنے دیش کے پرتیان منتری نریندر موڈی جی اس کے اچھا ستریہ جو بیٹھوک ہوتی ہے نو تاریخ کو اس میں اس کا ادھٹن کریں گے اور اس سے جو نونیت نکلے گا جو اس سے پرنام نکلیں گے اس سے دنیا کو بہت فائدہ ہوگا اور سبھی دیشوں میں بنجر جمین کم ہونے سے روزگار پر بھی اچھا پرنام ہوتا ہے جیون یاپن بھی ہوتا ہے شہر کی اور مائیگریشن رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کاربن ایمیشن جو ہمارے بڑی سمسیاں ہے اس میں بھی صدار آتا ہے جیسے بھارت نے پچیس ہزار سکوئر کلومیٹرز ٹری کور پیچھلے پانچ سال میں بڑھایا ہے تو یہ ایسے آنے کام کیے جا سکتے ہیں جس سے لینڈ ریسٹور ہوتی ہے فارسٹ میں بھی اور آوٹ آف فارسٹ آلسو اور اس لیے یہ کعب سمیلن بہت اپیوگی ہوگا وزیر اعلیٰ یوگیاند تناک نے لکنو میں آج تعلیم کے شعبے میں نمائیہ کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی اتر پردیش ہے جہاں پہلے فسادات اور بدنوانے کی خبریں ملتی تھیں حکومت و انتظام یا بدنظمی کا شکار تھی انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی نوجوانوں میں بڑی توانائی ہے وہ کچھ بھی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ستر پریش میں ہر دوسرے دن ایک دنگا ہوتا تھا رشتہ چار کے ایک نئے کارنا میں سامنے آتے تھے ساسن کس کس قدر اور بیوستہ اور درو بیوستہ کا سکار تھا یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا سکسا کی درگت ہی کسی سے چھپی بھی نہیں تھے اور ان میں اسٹکیوں میں جب اتر پردیش کے بارے میں لوگوں کے مندے ایک دھانا پیٹ چکی تھی کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا یہاں ستھار پانا اپنے آپ میں کٹھی چلوتی ہے آج بگت دھائی ورسے کی روڑا آدمی پرحان منتری جی کے محرک پرسل میں اتر پردیش ایک بار کنہ دیش کے اندر دوڑتا ہوا اور دیش کو اندے راجیوں کی طمنا میں ایک ہنے پرکتو دیشے بھی دکھائی دیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں یہی مستقبل کا بھارت ہے اور آنے والے وقت میں یہ مختلف شعبوں میں کام کریں گے اس لئے ان کو بہتر معلومات ہونا چاہیے دیکھائی دیکھائے ہیں کیونکہ انتتہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پیو کے ہمارا حصہ ہے جسے ہم ضرور حاصل کریں گے اسے کیسے اور کب لیں گے یہ وقت بتائے گا یہ بات وندیہ چل دھام پہنچے گورنر کل راج مشٹ نے کہی وندیہ چل دھام میں جگت جنرلی ماتا وندیوازنی کا عشرواد لینے پہنچے ہیماچل پردیش کے گورنر کل راج مشٹ کو راجستان کا گورنر بنائے جانے کی اطلاع ملی انہوں نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئی کہا کہ تین سو ستر اور پیتیس سے ختم کرنے کے بعد اب کوئی بھی قانون پورے ملک میں نافذ ہوگا اب جو بھی بات ہوگی وہ پیو کے پر ہوگی میرا نام ہمان چلکستان پر راجستان کے لیے گلشت کیا گیا ہے جو پاکستان کو پڑا ایک مشمیر ہے جو بھارت کا حصہ ہے اسو پاکستان زمتہ ہمارا ہے اور ان کو بھے ہے کہ آگے چل کر کے پیو کے بھی اندوستان میں آ جائے گا بریلی پہنچے مرکزی وزیر مملکت برائے سماجی انصاف و تفوید اقتیارات رامدہ ستھاولے نے رپبلکن پارٹی کے کارکنوں سے ملاقات کی اور اتر پردیش میں اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے مجلس سے عاملہ کی تشکیل کی بات کہی انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کی اقتصادیات کو رفتار دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں جی ڈی پی کی گرتی شرعے کے لیے سابقہ منموہن حکومت ذمہ دار ہے کیونکہ منموہن حکومت نے اقتصادی اصلاحات پر زور نہیں دیا انہوں نے کہا کہ جو کمپنیاں لوگوں کو نکال رہی ہیں ان سے حکومت بات چیت کر کے کوئی درمیانی راستہ نکالے گی مجھے لگتا ہے کہ جو پانچ پرسین جو جی ڈی پی آیا ہے اس کے لیے ورطمان سرکار جمعیدار نہیں ہے اس کے لیے منموہن شنگ کی سرکار جمعیدار ہے اور مطلب اکانومی تھوڑی سی ڈاؤن ہو چکے بات سہی ہے لیکن موڈی سرکار کی کوشی صحیح کہ اپنی اکانومی دیولپ ہو جی ڈی پی میکجمم بڑے اور یہاں کے عام آدمی کو نیائے ملے یہاں کی گری بیٹھنی چاہیے یہاں کا جو کالا دھن ہے وہ ختم ہونا چاہیے لیکن جرور ہماری سرکار جو ہے جی ڈی پی بڑھانے کے لیے اور سب ارگوں کو نیائے دینے کے لیے آنے والے پانچ سالوں میں کوشش کرے گی اور جی ڈی پی اور بھی اوپر جائے گا بھارت کا خلائی مشن چندریان دو مسلسل کامیابیوں کی منازل تیہ کر رہا ہے چندریان دو کا لینڈر وکرم آج اور بیٹر سے کامیابی کے ساتھ الگ ہو گیا لینڈر کا نام ہندوستانی خلائی پروگرام کے بانی وکرم سارا بھائی کے نام پر رکھا گیا ہے اس سے قبل گزشتہ شام چندریان دو کو اس کے اور بیٹر نے چاند کے نزدیک پانچ میں اور آخری مدار میں کامیابی کے ساتھ پہنچا دیا اس رو کے مطابق اس عمل میں باون سیکنڈ کا وقت لگا اور بیٹر آئندہ تقریباً ایک سال تک چاند کے گرد چکر لگاتا رہے گا اس دوران وہ چاند کی ستے کی تصاویر لے گا اور چاند کے باہری ماحول کی معلومات جمع کرے گا جمع کشمیر سے دفعہ تین سو ستر اور پیتس اے ہٹائے جانے پر زلہ کانپور سٹی میں وزیراعظم ناریندر موڈی وزیر داخل آمید شاہر مرکزی حکومت کو مبارک بات پیش کرنے کے لیے تیرنگا یاترہ نکالی گئی جس میں زلے کے لوگوں اور بی جی پی کارکنوں نے بڑی تعدادمی جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی یہ تیرنگا یاترہ کوویند نگر اسمیلی ملکی کے سجن کی لاشپت نگر رتن لان نگر علاقوں کے مختلف مرکزی حکومت کے لیے تیرنگا یاترہ کوویند نگر علاقوں کے ساتھ شرکت کی موجود رہے مرکزی حکومت کے لیے تیرنگا یاترہ کوویند نگر علاقوں کے ساتھ شرکت کی مرکزی حکومت کے لیے تیرنگا یاترہ کوویند نگر علاقوں کے ساتھ شرکت کی موسیقی 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 موسیقی